وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُلْقًا اللَّهُ اِبْرَهُ اَكْبَرُ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید المرسلین نبینا محمد وعلى آله واسحابه اجمعین اما بعد دینی بھائیوں اور بہنوں ہماری گفتگو دعوت دین کے عنوان پر چل رہی ہے گزرشتہ مجلس میں ہم نے دعوت دین کے پنیادی اصولوں کا ذکر کیا ہے اختصار کے ساتھ آج کی مجلس میں بھی ہم اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ارس کریں گے کہ دین کی دعوت جب آپ دیں تو آپ کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے کیا اسلوب ہونا چاہیے تو اس سلسلے میں جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ داعی کے پاس علم ہونا چاہیے عمل ہونا چاہیے وہ اچھے کردار کا حامل ہونا چاہیے اور اس کو دعوت کے سلسلے میں حکمت، اچھے اخلاق اور اچھے انداز کا مظاہرہ کرنا چاہیے دعوت کا میدان بہت وسیع میدان ہے اور یہ آسان بھی نہیں ہے اس میں بڑی دشواریاں بھی آتی ہیں ایک داعی کا یہ ذہن ہونا چاہیے کہ اس راستے میں آنے والی دشواریوں کو وہ برداشت کرے گا اور سنجیدگی سے برداشت کرے گا اس پر عجل ملے گا اور کتاب و سنت میں اس کی بڑی فضیلت ہے بڑی اہمیت ہے تو بات یہ ہو رہی تھی کہ جب آپ دعوت دیں تو وقت کا صحیح تعیم کریں الفاظ کا صحیح استعمال کریں اور لہجہ اور زبان کا صحیح استعمال ہو ہمارے سامنا قرآن کریم میں انبیاء کی دعوت کے مختلف واقعات ہیں ان میں ایک واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آتا ہے موسیٰ علیہ السلام وہ اللہ تعالی نے جس دور میں نبی و رسول بنا کر بھیجا وہ دور جادوگری کا دور تھا اور جادو کا فن اپنے عروج پر اور شباب پر تھا اس دور میں جس حکمران سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واسطہ پڑا تھا وہ بڑا ظالم و جابر تھا اور خدای کا دعویٰ کرتا تھا اپنے آپ کو رب کہتا تھا بلکہ سب سے بڑا رب انا ربکم الاعلا اس کا نعرہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے دعا کی رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدتا من لسانی یفقہ قولی واجعل لی وزیرا من اہلی حارون اخی بہت پیاری دعا ہے موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی اللہ کے رسول ان پر کتاب نازل ہوئی اللہ تعالی کی طرف سے ہدایات آئیں احکام آئے ان سب کے باوجود اللہ سے فریاد کرتے ہیں اس سے مانگتے ہیں اے اللہ میرے سینے کو کھول دے اے اللہ میرے لیے اس کام کو آسان فرما دے اے اللہ میری زبان کو کھول دے اے اللہ میری بات لوگ سمجھ لیں ان تک میری بات پہنچ جائے ایسے ایسے مواقع میں اثر فرما دے یفقہو قولی اور ایک دعا اور کی انہوں نے میرے خاندان میں سے میرا ایک وزیر بنا دے ایک ساتھی بنا دے اور انتخاب بھی خود ہی کیا میرے بھائی حارون کو میرا وزیر بنا دے اب آپ غور فرمائیے کہ وہ تو اللہ کی نبی تھے پیغمبر تھے رسول تھے صاحب کتاب تھے صاحب شریعت تھے جب دعوت کے میدان میں جانے کی تیاری کرتے ہیں تو پروردگار کو پکارتے ہیں رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدتم من لسانی یفقہو قولی میری زبان کی گرے کھول دے تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ لیں یہاں سے کیا بات معلوم ہوتی ہے کہ آسان ترین زبان کا استعمال دعوت کے میدان میں ہونا چاہیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض احباب بہت گاری زبان میں گفتگو شروع کر دیتے ہیں یا بہت علمی انداز کی زبان میں گفتگو شروع کر دیتے ہیں تو عوامی مجالس میں یا کسی عام آدمی کے سامنے علمی گفتگو فائدہ مند نہیں ہوگی بہت زیادہ نحوی اور صرفی قوائد بیان کرنا مفید نہیں ہوں گے یا بہت زیادہ فسی اور بہت زیادہ لیٹریری زبان استعمال کرنا مفید نہیں ہوگا بلکہ عام فہم زبان عام زبان کا استعمال کریں قرآن کریم کا یہ اسلوب ہے قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نہایت آسان عربی زبان میں نازل کیا ہے قرآن کریم کی زبان قرآن کریم کی عربی نہایت آسان ہے اور اس بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر بھی کیا وَلَقَدْ يَسَّنَّ الْقُرْآنَ لِلْذِكْرِ فَحَلْمِ مُدَّكِرْ ہم نے اس قرآن کو نہایت آسان کیا ہے نصیحت کے لئے ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا تو قرآن کریم کی زبان بڑی آسان ہے تو داعیان اسلام کے لئے ضروری ہے کہ ایک عام آدمی کے سامنے یا عام لوگوں کے مجمع میں آسان ترید زبان کا استعمال کرے یہ انبیاء کا اسلوب ہے اور قرآن کریم کا اسلوب ہے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور حضرت حارون علیہ السلام کو نبوت عطا فرما دی اور ان کا ساتھی بنا دیا جو بات تو یہاں عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ان دونوں بھائیوں کو اس شخص کے دربار میں اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے جس نے دعویٰ کیا ہوا ہے اَنَا رَبَّكُمْ الْعَالَىٰ ظالم بھی ہے جابر بھی ہے فرمایا گیا اِذْ هَبَا اِلَا فِرْعَوْنَا اِنَّهُ تَغَا تم دونوں فیرعان کی طرف جاؤ وہ بڑا سرکش ہو گیا ہے اب ایک سرکش ظالم و جابر اور ربوبیت کا دعویٰ کرنے والا حاکم موجود ہے اللہ اپنے دو نبیوں کو اس کے دربار میں بھیجتا ہے اور ان دونوں نبیوں کو ہدایت دی جا رہی ہے اس سے گفتگو کا طریقے کار سمجھایا جا رہا ہے فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنَا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَا کہ نہایت نرمی سے گفتگو کرنا نہایت نرمی کے ساتھ گفتگو اختیار کرنا قَوْلِ لَيِّنَ فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنَا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَا ہو سکتا ہے وہ ڈر جائے اور نصیت حاصل کر لے میرے بھائیوں اور بہنوں ہمیں اس واقعے سے قرآن کریم کی ان آیات سے کیا سبق ملتا ہے کہ ہم جب بھی دعوت کا کام کریں دعوت کے میدان میں جائیں تو ہم زبان نرم اختیار کریں نرم زبان میں گفتگو کریں تلخی نہیں ہونی چاہیے اچھے انداز کو اختیار کریں سختی نہیں ہونی چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی معروف حدیث ہے بہت پیاری حدیث ہے جس میں آپ نے ارشاد فرمایا لوگوں کو خوش حبریاں سناؤ مشارتیں دو نفرت مت پھیلاؤ متنفر مت کرو آسانیہ بیان کرو سختی سے بچو اسلام نہایت آسان دین ہے اسلام کے بارے میں کہا گیا ہے دین بہت آسان ہے تو دین کی آسانیاں بیان کی جائیں محاسن بیان کی جائیں خوبیوں کو بیان کیا جائیں اچھے انداز میں نرم لہجے میں نرم زبان کے ساتھ اچھے سے اچھے الفاظ میں یہ طریقے کار اللہ رب العالمین نے ہمیں سکھایا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ آپ دیکھ لیجئے پوری زندگی کا مطالعہ کر لیجئے سیدت طیبہ کو دیکھ لیجئے آپ کو کہیں سختی نہیں ملے گی نرم گفتگو اچھی اخلاق کا مظاہرہ بڑے سے بڑے مخالف کو بھی موم کر دیتا ہے اور قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا برائی کا بدلہ اچھائی سے دو آپ کو کسی نے گالی دی دی گالی نہیں دینی ہے اچھی بات کی نصیحت کرنی ہے اچھی بات پہنچانی ہے اللہ فرماتا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ تمہارا مخالف وہ تمہارا دشمن تمہارا خیرخہ بن جائے تمہارا دوست بن جائے تمہارا بہترین دوست بن جائے تو یہ طریقے کار ہم اختیار کریں اور صحابہ اکرام نے تابعین نے فقہانے محدثین نے سب نے اسی اسلوب کو اختیار کیا تب ہی اسلام دنیا کے بیشتر حصوں میں پہنچا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اتباہ کی اس نرم لہجے کو اختیار کیا جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اور قرآن کریم کی کتنی عظیم تعلیم ہے اللہ اکبر قرآن اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شرک کے بدپرستی کے سب سے بڑے مخالف اور اسلام کے نزول کا بنیادی مقصد یہی لیکن کیا کہا گیا اللہ اکبر ہمارے ماباپ قربان ہو جائے کیا تعلیم دی گئی فرمایا وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوَمْ بِغَيْرِ عِلْمِ یہ لوگ جن بتوں کی عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ تم انہیں برامت کہو بتوں کو گالی دینے سے یا برا کہنے سے منع کیا گیا ہے بت پرستی سے روکا گیا ہے لیکن بتوں کو برا کہنے سے منع کیا گیا ہے اس نقطے کو سمجھنے کی ضرورت ہے کیوں فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوَمْ بِغَيْرِ عِلْمِ اگر تم نے ایسا کیا تو وہ بھی جواب میں عداوت میں دشمنی میں تمہارے اللہ کو برا کہیں گے لاعلمی کی بنیاد پر بے خبری کی بنیاد پر اللہ رب العالمین کی شان میں گستاخی کریں تو ہمیں جہاں بت پرستی کا رد کرنا ہے جہاں شرک کو مٹانے کی کوشش کرنی ہے وہاں شرک کے جو مظاہر ہیں جو بت ہیں ان کو نہیں چھیڑنا ہے یعنی ان پر کلام نہیں کرنا ہے قرآن کریم کے اس حکم سے یہ بات بھی نکل کر آتی ہے کہ جب ہم مسلمانوں میں دعوت کا کام کریں ایسے مسلمانوں میں کہ جو کسی اعتبار سے لاعلمی کی بنیاد پر کسی شرکیہ کام میں پڑے ہوئے ہیں کسی بیداد کے کام کو انجام دے رہے ہیں غیر شرعی امور میں لگے ہوئے ہیں تو ہم ان کو جب نصیحت کریں تو ان کے بڑوں کو ٹارگیٹ نہ کریں ان کے اکابرین کو نشانہ نہ بنائیں ان کے علماء پر تنقید نہ کریں وہ جس فیل میں جس کام میں پڑے ہوئے ہیں اس فیل کو نشانہ بنائیں اس کام پر گفتگو کریں کہ یہ کام اسلام میں نہیں ہے اور ان دلائل کی بنیاد پر نہیں ہے کبھی کبھی ہمارے بعض داعی بعض نوجوان مبلغین بعض جذباتی انداز کے نوجوان ان کے بڑوں پر حملہ کر دیتے ہیں جس کی نتیجے میں وہ متنفر ہوتا ہے وہ سننے کے لئے تیار نہیں ہوتا ہے تو یہ اسلوب نہایت خطرناک ہیں اور سامنے والے کے حلقے میں اگر کوئی عالم ہے کوئی پڑھالکھا شخص ہے تو ہمیں اس کی تقریم کرنی چاہیے اس کا نظریہ کچھ بھی ہو اس کی فکر کچھ بھی ہو اس کا منحج کوئی ہو لیکن ہمیں اسے نہ آتے اس کی تقریم کرنی ہے کہ وہ عالم دین ہے علماء کی تقریم لازم ہے ضروری ہے دوسروں کے سامنے والوں کے بڑوں کو ٹارگیٹ نہ کریں ان پر ایسے جملے نقص ہیں کہ جسے آپ کے مدعو کو جسے آپ دعوت دے رہے ہیں اس کو تکلیف پہنچے اور وہ آپ کی بات سننا بند کر دے آپ کے پاس بیٹھنا بند کر دے آپ سے بات کرنا بند کر دے آپ کی پروگرام میں آنا بند کر دے آپ کے درس کو سننا بند کر دے ایسا نہیں ہونا چاہیے آپ اسے محبت سے اپنے قریب کریں اپنے قریب بلائیں اور اچھے انداز میں اس تک بات کو پہنچائے میں نے پچھلے درس میں ذکر کیا تھا کہ ہمارے بعض جذباتی اور نوجوان مبلغین ساتھی فتوے کی زبان استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں میرے بھائیو یہ آپ کا منصب نہیں ہے یہ آپ کا کام نہیں ہے آپ تو دعائی ہیں مفتی نہیں ہیں مفتی کا کام فتوہ دینے کا کام مفتی کرے گا آپ دعائی ہیں آپ کا کام دعوت دینا ہے لیکن ہمارے بعض بھائی جذبات میں آ کر فتوے کی زبان جب استعمال کرتے ہیں تو وہ سامنے والا متنفر ہوتا ہے اور دور ہو جاتا ہے اس لئے ضروری ہے دعوت کے میدان میں کہ ہم دعوت دیں دعائی کی حیثیت سے فتوہ نہ دیں چنت و جہنم کا فیصلہ نہ کریں کسی کو کھلن کھلا یا کسی کو کا تعیون کر کے اسے مشرک اور کافر اور فلاں اور فلاں نہ کہیں اس سے بچیں یہ انداز دعوت کے لئے نہایت مخصان دے اور محلک ہے آپ صحابہ اکرام کے واقعات پڑھیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں مبلغین کے لئے ضروری ہے کہ وہ سیرت نبوی کا گہرائی سے مطالعہ کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو پوری حیاتِ طیبہ دعوت سے گھری ہوئی ہے دعوت ہی دعوت ہے چوبیس گھنٹے اور کیسے کیسے سخت مزاج کے لوگ آتے تھے لیکن سب کے ساتھ اخلاق کا بہترین مظاہرہ ہوتا تھا مخالف یہ سوچ کر آتا تھا کہ میں آج جا رہا ہوں ایسا کروں گا ایسا کروں گا ایسا کروں گا لیکن وہ جب مجلس میں پہنچتا تھا گفتگو سنتا تھا نصیحتیں سنتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیتا تھا آپ کا ہو جاتا تھا تو ہمارا دعوت کا اسلوب یہی ہونا چاہیے کہ ہم نفرتیں نہ پھیلائیں منافرت سے بچیں محبت کا درست ہے لوگوں کو اپنے قریب کریں اور قریب لاکر ان تک اللہ تعالیٰ کے دین کو پہنچائیں یہ ہمارے لئے نہایت کارگر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک دو حدیثیں اس سلسلے میں آپ اور ہمارے لئے بہترین رہنما ثابت ہوتی ہیں بہترین رہنما ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ دعوت کا کام کرتے تھے اور موقع اور محل کا لحاظ رکھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی موقع اور محل کا لحاظ رکھتے تھے ہمارے لئے بھی ضروری ہے کہ ہم دعوت کے صحیح وقت کا انتخاب کریں ہر وقت دعوت مفید نہیں ہوتی ہر وقت تو نصیحت اپنی اولاد کیلئے بھی مفید نہیں ہوتی وہاں بھی معاملات خراب ہو جاتے ہیں مثال کے طور پر آپ کا بچہ آپ کا بیٹا اپنے دوستوں کی محفل میں ہے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہے آپ وہاں پہنچ کر کسی بات پر اس کو ڈانٹنا پھٹکارنا شروع کر دیں تو یہ غلط ہے کیوں کہ آپ نے نصیحت کا ڈانٹ میں پھٹکارنے کا صحیح وقت منتخب نہیں کیا ہے آپ کا بیٹا دوستوں کی مجلس میں ہے جہاں اس کا ایک مقام ہے اس کی عزت و توقیر ہے اس مجلس میں اب وہاں جا کر آپ پھٹکارنا شروع کر دیں ڈانٹنا شروع کر دیں تو وہ جو اپنے اندر احساس اس کے اندر پیدا ہوگا وہ احساس باغیا نہ ہوگا کہ آپ نے اسے اس کے دوستوں کے سامنے ضلیل کر دیا اور وہ آپ سے باغی ہو سکتا ہے تو نصیحت آپ کا حق ہے باپ ہونے کے ناتے لیکن وقت کا صحیح انتخاب آپ نے نہیں کیا آپ کو بچوں کو نصیحت کرنی ہے گھر بلائیے بچے کی عقل اس کی عمر اس کی تعلیم کی مناسبت سے آپ اس کو نصیحت کیجئے گھر بلا کر جب آپ اس کو نصیحت کریں گے ڈانٹیں گے پھٹکاریں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا تو یہ ایک مثال میں نے دی ہے کہ اپنی اولاد کو بھی اگر بے موقع نصیحت کرنے ہم کھڑے ہو جائیں گے تو ہمارے لئے وہ بھی نقصان دے ہوگا تو دعوت کے لئے وقت کا انتخاب بہت ضروری ہے کبھی کبھی ایک آدمی اپنے کام میں بہت مصروف ہے بہت مشغول ہے اپنے گھر کے لئے بھی ٹائم نہیں نکال پا رہا ہے اور ہم پہنچ جائیں اس کو دعوت دینے کے لئے اور ہم اس سے کچھ وقت مانگیں یا ہم کوئی نصیحت اس کو کریں اس کے پاس سننے کا بھی وقت نہیں ہے تو آپ کی دعوت بے فائدہ ہو جائے گی ممکن ہے وہ آپ سے بچنے کی کوشش کرے آپ کو دیکھ کر راستہ کٹ کر جانے کی کوشش کرے کہ یہ میرا وقت برباد کرنے کے لئے پھر آ گیا ہے اسی لئے یہ گزارش کی جا رہی ہے کہ جہاں ایک دعائی کے لئے علم عمل زبان کی میں نرمی الفاظ کا صحیح انتخاب اسی کے ساتھ ضروری ہے وقت کا صحیح انتخاب اگر آپ نے بے وقت دعوت کا کام کیا تو آپ کی دعوت نقصان دے ہوگی فائدہ من قطع ہی نہیں ہوگی اس لئے دعوت کے ان اصولوں کو اپنے سامنے رکھیں اور کوشش کریں کہ اچھے دعائی بنیں اچھے مبلغ بنیں دین کو پہنچانے والے دین پر عمل کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کو دین سے قریب لانے والے بنیں دین سے جوڑنے والے بنیں اور انبیاء کے اسلوب دعوت کو قرآن کریم کے اسلوب دعوت کو اپنے سامنے رکھیں اس سلسلے میں مزید کچھ باتیں انشاءاللہ آئندہ مجلس میں ہم بیان کریں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین کا کامیاب دعائی بنائے واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين